اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں سب پارٹی کر رہے تھے تب ہی وہاں پر لنان آ جاتا ہے وہ یہاں پر صوبے کے لیے آیا تھا اور اس کی ڈریس دے کر گصہ ہو رہا تھا اور وہ بھی پارٹی جوائن کرتا ہے لنان کے آ جانے کے بعد سب کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور سب اسے تم لوگ کا لائپ کا پلان کہہ پوچھتا ہے سب یہ سن کر یہاں بھی کام کے بارے میں بات کر رہے ہیں سوچ رہے تھے ایک ایمپلوئی کہتی ہے میں بہت ہارڈ ورک کرتی ہوں مجھے دیکھئے میں سنگل ہوں میرا بائی فرن نہیں ہے لنان یہاں بھی ان سے اوور ٹائم کروانے کی بات کرتا ہے تو صوبے یہ سن کر اسے یہاں سے لے جاتی ہے سب کے چلے جانے کے بعد یونفان اوریٹنگ جھگڑنے لگتے ہیں پھر دونوں ایک گیم کھلتے ہیں جو بھی ہارے گا وہ ڈرینگ کرے گا گیم کھلتے کھلتے دونوں بہت ڈرینگ کر لیتے ہیں دونوں اتنے ٹلی تھے کہ دونوں وار نائٹ سپینڈ کرتے ہیں اگلے دن یونفان جب اڑتا ہے اس سے یاد آتا ہے دونوں بہت نسلے میں تھے اور اس کے ساتھ سب کچھ ہو گیا ہے یونفان دیکھتا ہے یونفان اس کے ساتھ جو کی تھی اس کے بدلے میں پیسے چھوڑ کر چلی گئی تھی وہ بہت غصہ ہو رہا تھا یونفان وہاں پر آتا ہے اور یونفان اس کے ساتھ میں چلنے کیلئے کہتا ہے صوبے اسے جانے کیلئے کہتی ہے یونفان غصہ میں تھا اور اسے کہتا ہے تم کس طرح کی لڑکی ہو تم مجھے پے کیوں کی یہٹنگ اسے ڈرانے لگتی ہے اور اسے وان یوان دیتی ہے سب ایمپلوئی انہیں دیکھ رہے تھے یونفان غصہ ہو رہا تھا اور یہٹنگ کو کچھ کر نہیں پا رہا تھا اس لیے وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ لیتا ہے سب ایمپلوئی ان دونوں کو دیکھ کر ہسنے لگتے ہیں تو وہ دونوں جا کر چھوپ جاتے ہیں یونفان جب باہر جاتا ہے سب اسے گھور رہے تھے اور اس کا مجھاک اڑا رہے تھے وہ لونان کے پاس جاتا ہے وہ بھی یہ سن کر اس کا مجھاک اڑا رہا تھا یونفان اسے دو ہفتے ٹریپ پر جانے کیلئے چھوٹی مانگتا ہے یہاں پر سب اس کا ابھی مجھاک اڑا رہے ہیں لونان اسے چھوٹی دینے کیلئے ریڈی ہو جاتا ہے اور گو گروپ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے ابھی گویان کمپنی سنبھال رہا ہے اور اس کے پاس اب سب پاور ہے لونان کہتا ہے میں جانتا تھا وہ جیسا دیکھتا ہے وہ ویسا نہیں ہے تم کیرفل رہنا گویان گوچھن جی کا آفس جاتا ہے اور اس کا نیم ٹیک اور فوٹو کو رشبین میں فیک دیتا ہے گوچھن جی اسے اتنے دنوں تک ٹوچر کر رہا تھا وہ اس سے بدلہ لے لیا تھا اور وہ اس کے جگہ میں بیٹھتا ہے رات میں وہ یو جیہ کے ساتھ میں رہتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم صبحی کے ساتھ میں رہنے کے لیے اس کے ساتھ میں کام کرو وہ اس کے لیے کام کرنے کے لیے مان جاتی ہے وہ گویان کے لیے کچھ بھی کر رکھتی ہے گویان بس اس سے اپنے فائدے کے لیے اس کے ساتھ میں تھا اگلے دن یو جیہ صبحی سے ملتی ہے اور میں ابھی ایمنس گروپ میں کام کرنا چاہتی ہوں کہتی ہے تو صبحی مان جاتی ہے اور میں تمہیں ایمینس گروپ میں کام دلواؤں گی کہتی ہے یہ سن کر وہ خوص ہو رہی تھی اگلے سن میں کریس گیم کھیل کھیل کر پریشان ہوئے جا رہا تھا لنان آتا ہے اور اس کے لیے گن لادیا تھا پر وہ گن کا آواز سن کر یہ بہت ساؤنڈ کرتا ہے کہتا ہے لنان اس کے لیے کار بھی لادیا تھا وہ یہ دیکھ کر یہ بہت بورنگ ہے کہتا ہے لنان اس کے لیے جو بھی کھلو نے لادیا تھا وہ پسند نہیں کرتا ہے صبحی آتی ہے کریس اسے اچھے سے بات کرتا ہے لنان کریس سے تمہیں پارک لے کر جاؤں گا کہتا ہے تو کریس منہ کر دیتا ہے آپ اکیلے جائیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے صبحی اسے جانے کے لیے مناتی ہے تو وہ جانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے یہ سن کر لنان بہت خوص ہو رہا تھا اور اسے ریڈی ہونے چلنے کے لیے کہتا ہے پر کریس میں آپ کے ساتھ میں نہیں جاؤں گا کہتا ہے اور صبحی کے ساتھ میں جاتا ہے لنان سیڑ تھا اور ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کرس دیکھتا ہے ایک بچے کا پاپا بچے کو اٹھا کر گھما رہا تھا یہ دیکھ کر کرس سیڑ ہو جاتا ہے خریس کو تم اپنے پاپا کو بلاؤ کہتی ہے وہ بھی تمہیں ایسے ہی اٹھائیں گے پر خریس منع کر دیتا ہے خریس منع کر دیتا ہے خریس سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور لنان کو ایک شانس دینے کیلئے کہتی ہے پھر لنان کو اصارہ کرتی ہے تو وہ آ کر کرس کو کھانے کے لیے دیتا ہے فیہی بھی ان کا پیچھا کر رہی تھی اور وہ تینوں کو ساتھ میں خوش دے کر وہ بہت غصے میں تھی اگلی سن میں گویان کرس سے ملنے کے لیے آتا ہے لنان اسے دے کر غصے میں تھا گویان میں کرس سے ملنے کے لیے آیا ہوں کہتا ہے اور وہ اس کے لیے کلونے لا دیا تھا وہ کرس کو دیتا ہے تو وہ خوشے سے لے لیتا ہے لنان بہت غصہ ہو رہا تھا اور گویان کو باہر لے کر جاتا ہے اور صبح اور کرس سے دور رہنا کہتا ہے پھر وہ اندر چلا جاتا ہے تب ہی فیئیو سے کال کر کے ملنے کیلئے بھولاتی ہے اور اسے گو گروپ میں کام دینے کیلئے کہتی ہے پر وہ نہیں مان رہا تھا اس لئے فیئیو سے فراغنس بروکٹ دکھاتی ہے وہ یہ دیکھ کر خوص ہو جاتا ہے فیئیو سے ڈیجائر نے ڈائریکٹر بنانے کیلئے کہتی ہے وہ مان جاتا ہے اور ادھر لنان بہت غصے میں تھا صبح جب ڈرنک لے کر آتی ہے تو وہ بیٹ پر چلا جاتا ہے اور بھوک پڑھنے لگتا ہے صبح اسے کیا تم ڈرنک کرو گے پوچھتی ہے تو لنان کہتا ہے میں ابھی بھوک پڑھ رہا ہوں تم یہاں سے چلی جاؤ صبح اس کے پاس جا کر کیا سچ میں پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے تم یہاں پر اتنے رات میں ڈرنک کرنے کیلئے آئی ہو کیا ارادہ ہے لنان گویاں سے جلس ہو رہا تھا صبح اسے منانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ مان جاتا ہے اگلے دن لنان صبح کو کس کرنے کیلئے جا رہا تھا تب ہی کرس آ جاتا ہے اور کس مت کرو کہتا ہے اور وہ ان کے بیچ میں جا کر صبح کو مجھے کس کرو کہتا ہے صبح اسے کس کرنے کیلئے جا رہی تھی لنان روک لیتا ہے اور کرس کو تم مجھے کس کرو کہتا ہے کرس کہتا ہے میں آپ کو کس نہیں کروں گا لنان کرس سے مستی کرنے لگتا ہے تینوں بہت خوش تھے سوبے اور لنان کمپنی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جاتے ہیں سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے اگلے سن میں یونفان چھوٹی منانے کیلئے گیا تھا اور لڑکیوں پر لائن مار رہا تھا وہ ایک لڑکی کو دیکھ کر اس کے پاس جاتا ہے تو وہ ایک لڑکا تھا یہ دیکھ کر وہ چوک جاتا ہے پھر وہاں سے بھاگ رہا تھا تب ہی یہ ٹنگ سے ٹکرا جاتا ہے دونوں یہاں پر چھوٹی منانے کیلئے آئے تھے یونفان اسے دیکھ کر ڈر رہا تھا اگلے سن میں سوبے یوجیا کو ڈیجین ڈیپارٹمنٹ میں لاتی ہے اور سب سے ملواتی ہے اور اسے کام کرنے کیلئے دیتی ہے تب وہ جا کر کام کرتی ہے پھر وہ ہسپیٹل آنٹی سے ملنے کیلئے جاتی ہے تب ہی فیہی کو دیکھ کر اس کے پاس جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے گویان اور تم دونوں کا ریلیشنشپ کیا ہے فیہی کہتی ہے ہم بس ایک دوسرے کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں ان دونوں جب بات کر رہے تھے سوبے ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے فیہی وہاں سے چلی جاتی ہے تو سوبے یوجیا سے وہ کون تھی پوچھتی ہے اور یہیں پہ اپیسٹ ختم ہو جاتی ہے تھائنک یو فر واشنگ